ہمارے سے اس میں موجود ہیں رام کمار گتم جے جوی ویدھائیہ کے انسی ہم بات کرتے ہیں سر ویدھان سباستر میں کئی باتیں ہوئی کسان قانون کو لے کر بات ہوئی دوسری اور جو کانگرس ہے عوشواس پرستاؤں کو لے کر کافی آدمی ویشواس دکھا رہی ہے کہ سرکار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں سب سے پہلا سوال جو کانگرس عوشواس پرستاؤں کی بات کر رہی ہے کیا فرق پڑے گا کچھ بھی نہیں وہ اپنی بات کر جائیں گے اس بہنے سے عوشواس پرستاؤں پہ بیعث ہوگی تو وہ اپنے مددے رکھ جائیں گے لوگوں میں یہ فیلنگ دے جائیں گے کہ ہم سرکار کو اکھاڑنا چاہتے ہیں اور بھئی ہم تو چاہتے تھے لیکن یہ ان کے پاس مجوریٹی ہے اس لیے سرکار کو نہیں اکھاڑ پائے اور کوئی بات ہے نہیں کچھ تو صرف ایک پروپگنڈا کہہ سکتے ہیں کانگرس کا عوشواس کا تو سوالیں نہیں پیدا ہو سکتا عوشواس کا کیا سوال ہے اگر آپ کی بات کی جائے آپ کرشی قانونوں کو لگتار سمرتن کرتے آ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بھاجبہ کے بھی سمرتن کرتے ہیں یہ دونوں باتیں جو ایک ساتھ ہیں کچھ لوگی بردہ بہت سی دیکھتی ہیں دیکھیں ایسا ہے میں موڈی جی کی تین باتوں کا بہت زبردست قائل ہوں تھوڑا نہیں تین سو ستر دارہ توڑنا کہتے تھے لوگ ساروں مر جائیں گے خون خرابہ ہو جائے گا موڈی جی نے ایک منٹ نہیں لگائی میں قائل ہوں دوسرا ایودہ میں رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے کانگرسی نہیں چاہتے تھے نرمان ہو کیونکہ وہ دس سال کی ڈیٹ لے رہے تھا کہ دس سال فیصلہ ہی نہ ہو کپل سی بلون کا پروکتہ ہے اس نے بیان دیا تھا تیسرا راجیو گاندی کے سمعے میں فیصلہ ہوا تھا شاہد وہ شاہبانوں کے اس تھا شاہد کوٹ کے فیصلے کے باوجود بیچاری کو اس کو نیائے نہیں لیا انہوں نے تین طلاق کا قانون ان کا ختم کر گیا موڈی جی نے مسلم مہلاوں بہنوں کے لیے بہت بڑا کام کیا تو یہ تین کام چھوٹے کام نہیں ہیں جس کا میں قائل ہوں لیکن یہ جو تین قانون بنائے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ اس نے کوئی برے بنائے ہو سکتا اچھے لیکن جتنا بڑا بخیڑا کھڑیا ہو گیا تو ایسی کیا مجبوری ہے آپ فون واپس لو واپس لے کے دوبارہ ان میں سکو بھائی جو شانے تھرے ہمارے کو پانچ آدمی دے دو پانچ آدمی جو کسان کنسرن لوگ ہیں بیورکریٹس وہ بیٹھ جائیں گے آپ جو بڑی ایسے بڑی ایچیز ہے ہو سکتی ہے آج کیونکہ کسان صدیوں سے پٹتا ہی آ رہا ہے کسان مزدور بچارے آج کچھ بیپاری ہیں کئی 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 ہزار کروڑ لے لے کر دیس چھوڑ دیتے ہیں ان کے پیسے بٹے خاتے میں بھی لگ جاتے ہیں تو کسان کے لیے اچھا قانون چاہیے صرف منڈیوں سے ان کا بھلا نہیں ہوگا تو بھائی تین آپ کو کانون اچھے نہیں لگتے تو بھائی تم بیٹھ کے بنا لو کیا دیکھت ہے یہ ہے بدھر کہاں کتنی ایم ایس پی دے سکتے ہیں کہاں دے سکتے ہیں کس فصل پر دے سکتے ہیں بھائی تم بھی بنا لو بیٹھ کے کیا پرابلیاں مہدی جی کو جس میں سے اندولن چل رہا ہے کسانوں میں چل رہا ہے تو کہنے کہیں اندولن کی بات کم کسانوں کی بات کم اور سرکار کے ویرود کی بات زیادہ ہو رہی ہے کیا آپ اس بات کو سوی کر رہتے ہیں وہ بھی تو بانہ تو یہی ہے نا ان کا بانہیں ختم کر دے اور کھلے مند سے بنا ہوئے کہ بھائی یہ چیز ہے ہمارے پاس تو ہم یہ دے سکتے ہیں تو کے اندر سرکار نے جو قدم ابھی تک اٹھائے ہیں اس کے آپ قائل ہیں لیکن کسان کے اندر سرکار نے غلط بھی کرے ہیں لیکن یہ جو تین قانون بنائے ہیں تین جو فیصلے ہیں ان کا میں قائل ہوا ان سب پہ بھاری پڑتے ہیں اس کے ویرو دیئے بھی کہتے ہیں جی ریڈ بیچ دی آوائی اڈا بیچ دیا جی او این جی سی بیچ دی جی بھیل کمجور کر دیا جی بی ایس این ایل ختم کر دیا جی سب کو چیز نے تو امبانی کو دی جی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں آج بھی اگر یہ بیچ میں نہ آیا ہوتا تو موڈی جی بھاری پڑتے تھے کمجور نہیں پڑتے تھے لیکن انہوں نے بہت نقصان کیا ہے موڈی جی کے اگر آپ اسمہ بھاجپا میں ہی ہوتے پہلے بھاجپا میں تھے تو اگر تب بھی جو بیان ہے آپ کا قانونوں کے لے کر یہی رہتا ہے اگر میں یوں کو آپ پرائیم نیسٹر ہوندہ یہ کوئی بات میں اگر ہوتا موڈی جی کی جگہ فوراں اس کو اگلے دن واپس لے لیوں ہیں اور کہوں گو بھائی کس بات کا بکھیڑا ہے آجاؤ اس میں تو دیس ویرودی طاقتیں بھی سامل ہوگی اس میں اس کے سارے ویرودی سامل ہوگے ان کو موقع کیوں دیا اتنا ہی کہنا تھا آجاؤ بھائی بیٹھو ای ٹیک مائی لاز بیک ہیں یہ آپ کے فائدہ میں مجھے نہیں پتا وہ فائدہ میں ہو سکتا ہے فائدہ میں ہو نہ میں جاننا چاہتا جس جن قانونوں پہ اتنا بکھیڑا ہو گیا اتنے بھلے تو ہیں نہیں ان میں کہیں کہیں درابیکس تو ہیں جی جی پی سے ٹیکٹ ملی جی آپیں چناؤ لڑا جیتے لیکن اب جو ہے نرازگی کافی بڑھ گئی ہے آپ کی بیجمر پارٹی کی کیا نام ہے ترا تو یہ بار بار جی جی پی کا کیوں جکر کرتا ہے چھوڑے مت کر جکر جندگی کی سب سے گندی بھول اور آخری بھول ہے میری آگید و بگوان کو پتہ نہیں کیا کرا ہوگا وہ دن بہت برا دن تھا جس دن میں نے اس پارٹی میں آیا رہا وہ ایم اے لے بڑھا دیٹ وز دب ورسٹ پیرڈ آف مائی ورسٹ بسیزن آف مائی لائی کیا تب بجار بھارہ سے پرباویت تھی جی جی تھی نہیں نہیں کچھ بھی کسی چیز سے ہی پرباویت نہیں تھا بس شیعت لے آئی شیعت جانتے ہو ماری باشا میں دادا لکھ میں کہے گا تھا پہلے گادر ڈالی موت مروان نہیں ہوئے لکھ رکھی تھی لیکھ میں لکھ رکھا تھا ان کا کوئی کرجہ پاڑنا ہے میں نے پرانا پہلے اس کا باپوں کی بڑی مدد کری میں نے آجائے گی الیکشن میں اور ان کے سارے امیدواروں کی بڑی تکڑی مدد کی جب ہمارا سمجھوتا تھا بی جے پی کار چوٹالا صاحب کا اس وقت چوٹالا کا بڑا سممان کیا تھا میں نے میرے گاؤں سمجھوتا تھا ہمارا بڑی تکڑی مدد کری یہ میرے کرزہ مانگ گئے یہ پریوار اور وہ چکانے لگ رہا ہوں اب کیا ناراضگی ہو گئی ناراضگی کیا تھی کچھ بھی نہیں تھی فیصلہ غلط ہو گئی ہوگی بات ختم ہوئی وہ بات بار بار سوال پوچھتے ہو اچھا بھی نہیں لگتا مجھے ھائی ہے تو یہ تھے آگا راہ قمار گواتون کا کہنا ہے کہ بھاڑسپاہ سرکاریں کافی قائل ہیں جس طرح دیش کے لئے قدم اٹھائیں ہیں وہ کافی بہترین قدم اٹھائیں ہیں لیکن جو تین کانون کا مددہ ہے یہ پراتھنا کرتے ہیں کہ جو تین کانون کو لیکن ویروت جاری ہے کریشی کانونوں کو لیکن سرکار انہیں واپس لے اور نئے سر سے کانون بنائے تو کی جو ویروت ہے جو گدی روت ہے اسے ختم کیا جا سکے یہ بھی بھارت کے لئے چندی کرسے ویجرانا